بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت رہے چمکتا دمکتا رہے اور کوئی بھی شخص جب اسے دیکھے تو اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور اس کا فین اور گرویدہ ہو جائے اس کی شخصیت کا دلدادہ ہو جائے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا دیکھے لیکن اسی خوبصورت سے چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانے کیل اور مہا سے نکل آئے تو انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ڈپریس ہو جاتے ہیں خودکشی تک کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ میرا چہرہ اچھا نہیں دکھتا ہے گلو نہیں کرتا ہے میرے چہرے کے اوپر کیل اور مہا سے اور دانے ہیں انسان کو خود سے نفرت ہو جاتی ہے شیشے کو دیکھنا بند کر دیتا ہے اور کسی دوسرے کے سامنے جانے کو اپنے لیے بے عزتی سمجھتا ہے ایسے شخص کے لیے ایک بہت بہترین طبی نسخہ لے کر میں آیا ہوں انشاءاللہ العزیز اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد بہت جلد آپ کو ایک ایسا بہترین ریزلٹ ملے گا آپ کا چہرہ انشاءاللہ العزیز پہلے سے زیادہ خوبصورت پہلے سے زیادہ گلو کرنے لگے گا اور آپ کے چہرے کے اوپر سے جتنے بھی داغ اور دھبے ہو جاتے ہیں جو کیل اور مہا سے ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اختتام پذیر ہو جائیں گے چاہے وہ عورت کے چہرے پر ہو یا مرد کے چہرے پر دونوں کے لیے یہ نسخہ کارگر اور کارآمت ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز بہت آسان سا نسخہ ہے آپ کو کلونجی لینی ہے ساٹھ گرام اور اس کو پیس کر باری کر لینا ہے نمبر دو سو گرام آپ کو خالص گلیسرین لینی ہے تیسرے نمبر پر آپ کو سو گرام عرق غلاب لینا ہے یعنی غلاب کا رس اور چوتھے نمبر پر آپ کو سو گرام نیمبو کا رس آرق نیمبو لینا ہے ان سب کو ملا کر اچھی طریقے سے مکس کر کے ایک جار میں کسی ڈبے میں رکھ لیجئے اور صبح اور شام ہلکے ہاتھوں سے اس کی اپنے پورے چہرے پر مالش کیجئے اور تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو اپنے چہرے پر لگا چھوڑ دیجئے انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کے چہرے کے اوپر جو داخ اور دھبیں اور کیل اور محاسے ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے کیونکہ کلونجی کے اندر شفا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے اور اسی طریقے سے ارقِ غلاب اور نیمبو کا رس یہ ساری قدرتی چیزیں ہیں جس کے استعمال سے انشاءاللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ بہو کرنے لگ جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو صرف ایک مرتبہ بھی لگا سکتے ہیں رات میں سونے سے پہلے ضرور لگا لیں اور لگا کر کے سو جایا کریں تقریباً تین سے چار گھنٹے اس ماسک کا فیس پر لگے رہنا ضروری ہے اس اپٹن کا فیس پر لگے رہنا ضروری ہے انشاءاللہ اللہ العزیز بہت جلد اس کا بہت بہترین ریزلٹ دیکھیں گے یہ جو نسخہ میں نے بتایا ہے یہ حکیم تاریخ محمود چغتائی صاحب کا نقطہ ہے جو کہ ٹب کے گولڈ میڈلیسٹ ہیں اور ان کا یہ آزمودہ نسخہ ہے ان کا آزمایا ہوا نسخہ ہے لہذا اس کو استعمال کریں اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ بلکل بھی نہیں ہے اب اس نسخے کو استعمال کریں اور اس کے بعد کیا ریزلٹ آتا ہے ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھئے گا ہمیں خوشی ہوگی اسی طریقے کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دینی مسائل کے لیے ہمارے چینل افزل ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کیجئے تاکہ آنے والی ہر مفید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ